السلام علیکم فرینڈز کیسے ہو ای ہوب کہ فرینڈز آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے قرم سے خیریت سے ہوں فرینڈز تو آج کی ویڈیو میری جو ہے وہ ہے بزنس سے ریلیٹڈ تو میں آپ لوگوں کو بزنس ایک کاروبار دکھانے والا ہوں بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا کہ لوگوں نے ایک کاروبار شروع کیا ہے جو بہتی نفع بخش اور بہترین کاروبار ہے میں آپ کو لائیو وہ کاروبار دکھاتا ہوں کہ لوگ کس طرح اس سے ارلنگ کر رہے ہیں اور کس طرح بہتی زبردست پیسے کمارے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہو سب سے پہلے میں اپنے فرینڈز سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی میرے نئے آنے والے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے دو منٹ ویڈیو واجھ کرنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا الٹی آر دے دیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف میں ہوں مطلوب احمد آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب احمد بلوگ تو چل کے گائز میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کون سا کاروبار ہے اور لوگ کیسے ارلنگ کر رہے ہیں تو فرینڈز میں وہاں پہنچ گیا ہوں جس جگہ پہ وہ آسٹر لوب جو ہے نا وہ مرگی ہے اس کا بھائی نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے تو گائز میں نے جب اس کو سرچ کیا تو آسٹر لوب کی جو ایک مرگی ہے کم از کم بہت سال ہو گئے ہیں اس مرگی کا کسی مرگی نے ریکارڈ نہیں تھوڑا انڈے دینے میں یہ سال کے 365 دن ہے تو 364 انڈہ دینے والی یہ وحد مرگی ہے ابھی تک اتنا انڈہ کسی مرگی نے نہیں دیا تو میں آپ لوگ کو وہ اپنے موبیل کے بیک کیمرے سے وہ چکن دکھاتا ہوں وہ مرگیاں دکھاتا ہوں جو کم از کم دو مہینے ہوئے ہیں ان کو اور ایک کلو سے زیادہ ان کا وزن ہو گیا ہے جو کم از کم پانچ سے چھ مہینے کے بعد یہ انڈہ دینا شروع کر دیتی ہیں اور کم از کم اس چکن کا جو انڈہ ہے نا وہ چالیس سے پچاس روپے تک جو ہے نا سیل ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کو وہ اپنے موبیل کے بیک کیمرے سے وہ دکھاتا ہوں کہ کونسی وہ ہے مرگی موسیقی چکن ہے جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا میں سرچ کر رہا تھا یوٹیوب پر اس چکن کو اس مرگی کو تو اس مرگی کو ہسٹری مجھے معلوم ہوئی ہے 365 دن میں اس مرگی نے 364 انڈے دیئے ہیں اور آج تک اس مرگی کا کسی مرگی نے ریکارڈ نہیں توڑا انڈے دینے کے لیے یہ بہترین مرگی ہے کیونکہ یہ اس کو کہتے ہیں آسٹر لوگ تو بہت ہی زبردست مرگی اور سود مند ثابت ہوتی ہے اگر کوئی اس کا کاروبار کرے تو تو بہر چل کے تھوڑی در لائٹ کا پرابلم ہے تو بہر چل کے اس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس بھائی نے کتنا خرچہ کیا ہے اور کون کونسی خوراک ان کو دے رہا ہے اور کتنے مہینے کے بعد جو ہے یہ انڈا دینا شروع کر دیں گے اور یہ ارنک گریں گے پیسے کمائیں گے گائز جہاں تک مجھے پتا چلا ہے اس کا انڈا جو ہے کمرشل طور پر اگر بندہ بیچے نہ تو چالیس سے پچاس روپے کا ایک انڈا اس کا بکتا ہے کیونکہ لوگ یہ پاکستان میں نئی ہے یہ اسٹریلیا کی مرگی ہے پاکستان میں نیا نیا کاروبار شروع کیا لوگوں نے اور بہت ہی پیدے مند رہے ہیں جو بھی کاروبار اس کا کر رہا ہے تو فرنس یہ وہ بھائی ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نے کتنا خرچہ کیا ہے چوزہ خریدنے تک اور یہ دو مہینے گزارنے تک اس بھائی نے کتنا خرچہ کر دیا اور کون کون سی فیڈ ان کو دے رہا ہے اور ان کی دیکھ بال کرنے والا کتنے بند ہیں ایک ہے یا کیلہ یا کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ تو میں اپنے موبیل کے بیک کیمرے سے بھائی کی جہنے کوئی بات چیز سنواتا ہوں تو جڑے رہے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور اگر آپ لوگ یہ کاروبار کرنا چاہیں تو انشاءاللہ بہت فیدہ ملے گا آپ لوگوں کو اسلام علیکم علیکم سلام بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک شکر اللہ پاک بھائی جن تو سامنے کوئی ایڈس سو جو چھیک چوزہ ہی مر گئی تھا تو ساکی دنے نہ خریدیا ایک سو بیس رویہ کا اچھا ایک سو بیس رویہ کا ایک چوزہ آپ نے خریدیا تھا اچھا جب یہ چوزہ چھوٹا تھا تو آپ نے سٹارٹ میں ان کو کون سی خوراک دی تھی یہ فیڈ دی تھی اچھا فیڈ یہ جو بریلر کو دی جاتی ہے وہی جی جی وہی ہے اچھا تو اب یہ چوزہ کتنے منت کا ہو چکا ہے یہ آٹھ سو رویہ کا ہو نہیں آٹھ سو رویہ کا تو ابھی اس کی قیمت لگی ہے پرائز لگی ہے مگر اس کی عمر کتنی ہوگی ہے اب دو مینے کی دو منت ہو چکے ہیں اس کو اچھا اس کا دیکھ بھال کرنے کے لیے کتنے آپ اکیلے ہو بس ایک اکیلے اچھا تو اب کیا آئی رات ہے آپ اس کا انڈا نکلوائیں گے یا بیچیں گے ان کو انڈا نکلوائیں گے اچھا تو فرنڈز آپ نے بھائی کی بات سنی بھائی کا کہنا ہے کہ ایک سو بیس روپے کا ایک چوزہ خریدہ تھا اور سٹارٹ میں ان کو خوراک فیڈ دی جاتی ہے وہ جو بریلر کو بھی دی جاتی ہے اور دوسری مرگیوں کو بھی دی جاتی ہے تو ان کی تھوڑی دیکھ بال کی جاتی ہے دس پندرہ دن جو ہے نا زیادہ ان کے اوپر فوکس رکھا جاتا ہے تو اب جیسا کہ آپ کو میں نے وہ مرگیاں دکھائیں کم از کم دو منت کی ہو چکی ہے مرگی تو بھائی کا کہنا ہے کہ آٹھ سو روپےہ فی مرگی کا فی نگ کا جو ہے نا لگ چکا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ نے ان کو فروخت کرنا ہے یا انڈا نکلوانا ہے تو بھائی کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے نا اس سے انڈا نکلوائیں گے تو انڈے کی جو ہے نا پرائز بہتی زبردست ہے چالی سے پچاس روپے فی انڈا ہے تو لوگ بچہ نکلوانے کے لیے انڈا لے جاتے ہیں تو گائیز میں تو آپ لوگوں کو مشفرہ دوں گا یہ بہتی زبردست کاروبار ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو میں نے اب ارادہ بنا لیا ہے میں کروں گا انشاءاللہ میں تھوڑے کاروبار سے سٹارٹ کروں گا کم از کم پچاس مرگی لوں گا پچاس چوزہ لوں گا اس سے سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے کام میں برکت ڈالے گا تو گائیز امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی کلپ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا مت بولنا کیونکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک فوراں پہنچیں تو آپ تک کے لئے اتنا گائیز پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ باد